دوستو یہ تین سو کیجی کی چینک کی پلی فار مشین ہے آج ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اس کا بیلس کریں گے کہ وزن درست کی طرح کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پاس کو سنٹر کر دینا ہے پاس کے ذریعے ہم سکیل کو اپ یا ڈان بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم سکیل پاس کے ذریعے ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں سکیل بلکل ہم نے سنٹر کر لیا ہے اور اب ہم نے بارٹ کا وزن چیک کرنا ہے تو یہ بیس کلو کا ڈیڈ ویٹ ہے اور یہ پانچ کلو کا ٹوٹل پچیس کلو ہم نے پلی فارم کے اوپر رکھ دیا ہے اور یہ پچیس کلو کا پیمانہ ہے اس مشین کا پچیس کلو کا پیمانہ ہے یہ اب ہم چیک کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پچیس کلو کو پچیس کلو بتا رہا ہے اس کے بعد اب ہم اس کے بارٹ چیک کریں گے تو یہ بیس کلو کا بارٹ ہے یہ ہم نے کدھر رکھ دینا ہے اسے پلی بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سکیل بلکل سنٹر میں چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیس کلو کا بارٹ بھی بلکل ٹھیک ہے ہمارے جو ڈیڈ ویٹ ہیں ان کو ہم نے مشین کے پاس ہی رکھ لینے ہیں تاکہ ہم باری باری سب ویٹ چیک کر لیں اس کے بعد اب ہم نے یہ پچاس کلو ویٹ پلی فرم کے اوپر رکھ دیا ہے اور مشین کا پچاس کلو پزن چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پچاس کلو بھی بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دس کلو کا ویٹ رکھ دیا ہے اور پلی فرم کے اوپر بھی دس کلو وزن رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا بھاری ہے اس کو ہلکہ کر لیں گے اس میں سے یہ میڈل ہوتا ہے یہ نکال لینا ہے اس کو آگ کی ہیٹ سے بھی نکالا جا سکتا ہے گرم کر کے نکالنے سے یہ آسانی سے پگل کر نکال آتا ہے تو یہ ہم نے میڈل نکال لیا اس میں سے تھوڑا سا دیس کے لینا ہیٹ تک پوری پوپا بھاری ہے تو یہ دیکھیں یہ دس کلوado کا ویٹ بھی اوپر ہوگیا ہے یہ دیکھیں دس کلو کو دس کلو گھٹا پتا ہے اب ہم نے پچی ٹھیک بھی اوپر رکھا حافظ ہے اس کی دیکھوں یہ دیکھیں بھی بالکل ٹھیک ہے پچاس کلو کو پچاس کلو بتا رہا ہے اس طرح یہ پچاس کلو کا بارٹ پر چیک ہو گیا یہ ہم نے دس کلو اور بیس کلو کے دو بارٹ رکھے ہیں اور یہاں سے ہم پیمانہ آگے بیس کلو پر لے کے آئیں گے بیس اور تیس یہ ٹوٹل پچاس ہو گیا یہ اس کو بالکل پوائنٹ پر لے کے آنا ہے بیس کلو یہ ہو گیا تیس کلو کہ ہم نے بارٹ رکھ دئیے ٹوٹل پچاس کلو